دا شوکنگ ہے گریس سے دس آزار ویزا جو ہے انڈیا کو دے دیا لیکن پاکستان کو ایک ویزا بھی نہیں دیا اگر تین ماہ پہلے کی بات کریں تو گریس کے اندر تین شہروں کو آگ لگائے گی جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستانی انوالل ہے اور پندرہ بیس دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ گریس کے اندر جو ہے گریس بوائے کاجی پاکستانی جو لڑکے تھے انہوں نے گینگ ریپ کیا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے ہمارے پروسی مل بھارت کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کر رہی ہیں لیکن جس بھی پروگرام کے اندر پاکستان پارٹی سپیٹ کرتا ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے اسلام علیکم انکل کیا کہیں گے یہ جو رپورٹ گریسیا یہ ایک ویزا بھی نہیں ہمیں دیا یہ اس لیے نہیں دیا ہمارا جو بڑے سب چور ہے حکمران نوہ صرف سے دیکھو ابھی تین عرب روپے اس نے جو ہے نا جرنل واسم مونیر کو دیا ہوا ہے اچھا تین عرب روپے دیا ہے تین عرب کس لیے کہ وہی مجھے وزیراعظم بناوا اچھا ٹھیک ہوگا وزیراعظم کے لیے انڈینز کی بڑی عزت ہے پاکستانیوں کو اگر دیکھیں تو کچھ ہی ملک ایسے بچیں جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں انڈین تو اس لیے خودکفی لینا کہ انڈیا روس سے تیل خرید رہا ہے بار ملکوں سے تیل رہا ہے یہاں ہمارا جو ہے نا وہ تو امریکہ کے بعد سے اور کوئی بات تو نہیں کر سکتے ہیں ہماری اتنی جرت نہیں کہ ایران سے تیل خرید لیں ایران کہتا ہے لے لو ہماری جرت نہیں پڑ لیکن جہاں پہ ویزاز کی بات آ رہی ہے پاکستان کے اندر غربہ بہت زیادہ ہر پاکستانی ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے لیکن باہر کی دنیا میں جو ہے گیٹ آؤٹ پاکستانی کمپین چل رہی ہے تو یہاں تو کئی کاروبار ہے نا انہوں نے معاشیت کو تو انہوں نے بٹھا دیا جو پیسے یہ الیکشن کے لیے انہوں نے ٹکس لگا دیا غریب آدمی روز روز جو ہے نیچے جا رہے ہیں جو امیر ترین ہے وہ روز روز اوپر جا رہے ہیں ان کا جو ہے نا روپے پر روپے آ رہے ہیں غریب بد سے بدتر ہو رہا ہے دنیا ہمیں چور سمجھتی اس لئے ویزا نہیں دے رہی ہے توڑ کیا کوئی اس کا جو ہے نا ریپوٹیشن ہے ہی نہیں پاکستان کا پاکستان کی ریپوٹیشن بہت خراب بہت خراب ہوا ہے یوت موجود ہے ٹوپک آپ سے ریلیٹڈ ہے بھاگے گنی گریز کے اندر دس ہزار ویزا کی جو تھی کپیسٹی موجود تھی پاکستان کو ایک بھی نہیں ملا کیا کہو گے کچھ نہیں کہا سریو کیا مطلب آپ بات کرو گے نہیں میں نہیں کرتا کیوں بات کیوں نہیں کرو گے چلے ٹھیک ہو گیا یوت کا آپ سے بات کریں گے گریز کے اندر آپ سے بھی بات کریں گے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ انڈیا کو دے رہے ہیں کبھی آپ نے پاکستان کی بات کی اس میں پاکستان بھی تو شامل تھا پاکستان میں آپ کو کیا برائی نظر آتی ہے کوئی برائی نہیں نظر آ رہی تو پھر آپ ہر بات میری تو دیکھو میری انٹرنیٹ ہر بات آپ پاکستان کے خلاف آپ بات ٹوپک پینی کریں گی اس میں انگل کوئی خلاف بات ہے نہیں کوئی خلاف بات نہیں اس میں کوئی خلاف بات ہے کہ ویزا ہمیں نہیں مل رہا نہیں نہیں کسی کنٹریز ایسے رہے کے جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی چاہتے ہیں جی بلکل امریکہ کا ویزا نہیں مل رہا کینیڈا کا ویزا نہیں مل رہا یوے یا اس نے بھی چودہ سیٹیز کو نہیں دے رہا شیخ اپورا والے کو ویزا دبائی کا بین تو کچھ ہی ملک بچے ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی اجازت اس میں برائی کیا میں نے تو کوئی غلق کر دیا امران خان باہر گیا نا سعودی عرب پہلی فرصت میں اپنا پاکستانیوں کو جو جیل میں تھی ان کو رہا کر دیا کہ پہلی ہمارا جو ملک کر وہ بندی نکال دینا جو بھی ہے تو انہوں نے کتنا ریسپیکٹ ہے خان صاحب کا ہاں پر ہمارے پاسپورٹ کی ورث کی بھی بات آتی ہے کہ جو گرین پاسپورٹ ہے اس کو ویزاز نہیں مل رہے نہیں مل رہے نا اس میں کیون سی ایسی انکل کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی خلاف پاکستان کے بات کی ہے اتنی آڈینس مجھے سنے کوئی کہہ دے کہ شاہلہ نے خلاف پاکستان کے بات کی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ انٹرنیشنل افیرز ہے پاکستان دیستگرد ملک ہے یہ میرا ٹوپک ہے میرا ٹوپک ہے آپ آئے میں نے کوئی فضلت بات کی نہیں سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کو مختلف ممالک میں وزے بن کیا ہے تو تو اس کی بیسک جو میں کتاب پڑھ بھی رہا ہوں تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اگر وزے نہیں مل رہا ہے اگر آپ چپ ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستانی اپنین کیا دے رہے ہیں اگر آپ شور کریں گے تو میں بھی نہیں سن پاؤں گی تھوڑا سا خاموشی سے تاکہ آپ کو بھی بولنے کا موقع ملے جو مسلمان ہوتے وہ ٹوریسٹ ہوتے ہیں نہیں جی تو اب یہاں پر بھی مختلف قسم کے جو پھرکوار ہوتا ہے بالخصص ہمارے وہاں پر اور بھی زیادہ ہوتا ہے تو اگر وہاں پر جب تک ہم جو مسلمان ہیں اس کو مسلمان نہ مانے اور جو مسلمان نہیں ہے اس کو اگر مسلمان مانتے رہیں گے تو تب تک ہم کسی بھی صورت میں کہیں ملک نہیں جا سکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا ہمیں ٹوریسٹ سمجھتے ہیں اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو یہاں پاکستان کے اندر مسلمانوں آپ کہتے ہیں کہ ٹیرریسٹ سمجھ کے لوگ ہمیں بیان کر رہے ہیں جی جی کیونکہ دشمنان اسلام چاہتے ہی ہیں کہ ہم مسلمان بندام ہو جائے وہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر سکلیریزم یا کیپیٹیلیزم جو جنبی زمزم جو اسطلاحات استعمال کرتے ہیں وہ یہی لانا چاہتے ہیں اور یہاں اس کے لئے بہت کم از کم ایک سو پچاس سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو وہاں سے ہی ایک مختلف جو پلاؤسپر سے یا جو ان کے جو بڑے بڑے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگراؤنڈ ایسا سیٹ ہو گیا جی جی جس کے آنے والے دنوں میں اگر ہم کئی جانا بھی چاہتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جی اور مطلب آپ ویزاز کو جو ہے اسلامی اسلامو فوبیا کے ساتھ لنگ کرے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلامو فوبیا بہت زیادہ بڑ ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ویزاز ریکسٹکشن بہت زیادہ ہے یوت بھی کھڑی ہے آپ سے بات کریں گے اگر آپ کو باہر جانا ہو آگے آجیں تو ویزا آسانی سے ملے گا کہ مشکل سے نہیں نہیں بہت مشکل ملتا ہے آج کل ویزا بہت مشکل ملتا ہے کیا وجہات ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو ویزا ہے بہت مشکل سے مل رہے ہیں بس ویسے پاکستانیوں کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا پاکستان لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا اسی لیے جو ہے یورپ ملک تو ویزا دیتے ہیں یورپ نے بین کر دیتے ہیں لوگ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں کئی پہنچ ہیں کئی نہیں پہنچ بس بلکی ویزا دوسرے ملکوں کا بھی ہے نا جو مشکل سے ملتا ہے سفارج سے جو ہے ملتا ہے ویسے آج کے ہماری خبر دی کہ دس ہزار ورکنگ ویزا آپ کو پتا ہے جب کوئی ورکنگ ویزا بلکل فری ہوتا صرف آپ کو ٹکٹ لینی ہوتی ہے تو ہمارے پاکستانی پینتیس پینتیس چالیس چالیس لاکھ دے بھی کو ملتا بھی ادھر وہ کام نہیں ملتا جس کام پہ وہ کہتے ہیں بلاتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا تو گریس نے دس ہزار ویزا جو ہے صرف انڈیا کو دے دیا پاکستان نے اپیل بھی کی بلکل بھائی سے بات کریں گے تھوڑا سے دوستو پیچھے پیچھے ہو جاؤ تاکہ میں ایزی پروگرام ریکارڈ کر سنگو آپ سے بات کریں گے دس ہزار ویزا انڈیا کو مل رہا ہے لیکن گریس نے ایک ویزا بھی ورکنگ ویزا پاکستان کو نہیں دیا نہیں مجھے دو لاکھ روپے لے کے وہ کہتے ہے جی اگر اپلائی ہو گیا ٹھیک ہے پھر تو ہم آپ سے باقی پیسے لے کے ہم آپ کو بھی جنگے اگر نہیں ہوگا وہ دو لاکھ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ملے چکا ہوں میرا ڈیڑھ لاکھ روپے گیا کس ملک جانا چاہ رہے تھے میں یوکی کا ویزا ہم جی وہ میں گیا اس نے سائی بیسیکلی میں سائی وال سے سائی وال سے میں اپلائی کیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو امیگریشن فیس ٹھیک وہ آپ کے ساتھ ادھر باقی رئی گورنمنٹ کی جو مطلب ویزے جو نکالتے ہیں سب فضول ہے کوئی مطلب ہم یہاں پہ انٹرویو دینے کے لئے آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے لاکھوں بندہ ہوتا یہاں پہ انٹرویو دینے کے لئے آگے اس طرح کے question کرتے ایک میرے جو پڑھا لکھا بندہ نہیں وہ بندہ آگے سے کہاں سے ڈیپلائے کرے گا وہ کر رہے وہ پہ جا کے مزدوری کرنی اس نے مزدوری کرنی جہاں پہ انگلیش میں question کرتے جو بھی مطلب اگلے بندے سسٹم ہے باقی اس کے بارے مجھے اتنا نہیں پتا ہم کہتے ہیں انڈیا سے جنگ کریں ہم کہتے ہیں ہم آپ پاور ہے ہم کشمیر لے لیں لیکن انڈیا کہتے ہیں کہ پاکستان تو انڈیا کے مقابلے بڑا کمزور ہیں وہ کہتے ہیں مگر کمزور نہیں ہماری کمزوری ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہمارے مسائل اتنے ہیں تو اس لئے ہم چھپ رہتے ہیں جس مسائلوں کی وجہ سے ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں جو ملک ترقی کرتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے جو ملک آئی ایم ایف کے پروگرام پہ چلتے ہیں ان کو کون ملک تسلیم کرتا بتائیں ان کو تسلیم تو سمجھ نہیں دیکھیں ایک ملک ہے جو اپنے اندر ایک ایکانومی بہتر ہے پاکستان کے قومی خزانے خالی اور ہم کرز پہ چل رہے ہیں بلکل کرز پہ چل رہے ہیں ہمارے مسائل ایسی ہوگئے جس ہمیں کرزہ لینا پڑتا ہے ہم دنیا سے کافی پیچھے ہیں جس سے ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر لے لیں گے انڈیا تو کہتے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کشمیر ایسی لے لیں گی جب تک ان پر ظلم کر رہے ہیں مگر ایک دن ہمیں منصائل پر بولنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے کشمیر کو واپس لیں کشمیر تو بلکل ایسے ہی میں چند دن پہلے کشمیر گی آدھ وادی نیرم میں دیکھ کر آیا کافی وہاں پر ترقی ہوگی جمہو کشمیر میں کشمیر میں کام ہوئی مگر جمہو کشمیر میں کافی ترقی ہوئی وہ اسی لئے کہ وہاں کے آبادی بڑھا رہے اپنے انڈیا کے آبادی لے کاروبار بڑھا رہے مال بڑھا دیں یہ سب کچھ وہاں پر انڈسٹریل ایریا بنا رہے پہاڑوں پر انہوں نے سب کچھ بنانا شروع کر دیا میں کافی کچھ دیکھا ہم نظر آتا جی بلکل لیکن آج بھی ہر پاکستانی کہتا ظلم ہو رہا ہمیں ظلم کے پیچھے لگایا اور وہ ترقی بلکل ہمیں سامنے سے یہی دکھا جارہ ظلم ہو رہا مگر اس کے بیگ پر یہی ہو رہا کہ کمشمیر ہم سے دور کر لیں گے کشمیر کے عوام کو بنا لیں گے پیچھے رہ گیا مجھے پاکستان کے ساتھ پاکستان مقابلے پاکستان دی رفتار بڑی سوست ہے کہ مہنگائی نے اتنا پات گریب بندے اوپر لوڑ بندے بھٹھی باہر بندہ کی کرے آن جان علی شاہ باس آب گی آی لے گئی آت چلے گئی ہے سب کچھ نظام چلتا چینہ آیا ساڑے ملک دریائے اٹک تنا من سونا لے گیا اصل میں چچا وطنی کا رہنے والا ہوں تو اٹک میں میری کافی عمر میں گزار رہی ہے پاکستان کا سونا کیا وہ ہیرے جورات بھی لے گیا اٹک میں دیکھیں آپ جا کے نظام پور نظام آت کو تو دے لے گر وہ لگا رہے ہیں آپ سونا نکال رہے ہیں انڈیا پاکستان کا مقابلہ آگا پاکستان جیتے گا انڈیا کہتا کدھر سے موٹھا کے آگے ہمارے تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم تو دنیا کے فیفت پاور بن چکے ہیں وہ تو دین سے دور جب بندہ ہو جائے گا تو ترقی نہیں کرے گا مذہب کوئی بھی ہے مذہب کے آپ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ وہ کام جاب ہوگا چاہے وہ ہندو ہے سکھ ہے ساہی ہے مسلمان ہیں ہم نے دین کو چھوڑ کے لوگوں کو دین کا پنا لی ہے ہمارا ہر بندہ کہتے انڈیا کے اوپر آٹومک بوم ماریں گے ادھر سے جواب آتا مارو نہ انتظار کس چیز کے انشاءاللہ ہم بھی پاور فول ہیں ایسی بات نہیں اللہ کی طاقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے الحمدلللہ مسلمان ہیں جب ہم ٹوٹ پڑیں گے تو نہیں ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں جنگ تو فائدہ نہیں دیتی ہے وہ بلکل ایسی کوئی ویڈیو نہیں گزری میں کافی وہاں سے دیکھ تین چار دن رہ کر آئے ہوں لوگوں نے مجھے ویڈیو بھی دکھائیں مگر وہاں کے حالات نورمل ہی ہیں بلکل دو کروڑ کے قریب توریز جمہو این کشمیر گھوم کے آئے مگر اتنے حالات برے نہیں مگر وہ ہمارا فیدہ اٹھا رہے ہمیں اوپر سے خبریں دے رہے ہیں بس وہاں پر ظلم کافی ہے مگر وہاں پر ظلم کم ہے اور ترقی زیادہ ہو رہی ہے سنتے سب بات کوئی بھی نہیں کر رہا آپ کریں گے چلے کوئی اور کر لے آپ کریں گے انڈیا کہتا ہے کہ میں ہر لحاظ پاکستان سے بہتر ہوں مجھے پاکستان کے ساتھ کمپیر نہ کرو تو پاکستان لگ نانا کرے پاکستان پر نینہ ٹھیک مولد پاکستان ان سے دوستی ہمارا دشمن ملک ہے سیاست دانا انہوں نے ملک بیڑا گھر کر دی ہے سعودی عرب اور ایران کتنا لڑتے رہے آج دیکھیں چائنا نے ان کے صلاح کرا دیا وہ اپنا کاروبار یہ تبار سے چل رہے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں ایسے کون سے مسئلے ہیں جو نہیں ہو سکتے لیکن ہندو نا لیکن ہم سے مل اس کے اندر 26 27 مسلمان بھی تو رہے مسلمان مسلمان سے دوست کر لوں ادھر بھی ہندو مسلم میں ادھر اتنی نفرت کیوں ہے نفرت ہونی چاہیے ہم سے نفرت کرتے ہیں 77 سال ہوگے آگے بھی چلتا رہے گا جب تک سیاست دان اچھا نانا آئے گا تب تک سیاست دان تو کہتے میرے بس میں کچھ نہیں ہے ان کے بس میں ہوتا ہے ان کے بس میں سب کچھ ہوتا ہے ویسے ہوتے ہوتے ہیں انڈیا کہتے ہیں میں بڑا ترقی کر گیا پاکستان تو سو سال پیچھے رہ گیا نہیں سو سال موٹر سال ترقی کیا ہوئی ہے ترقی کیا ہوئی ہے ترقی کی پاکستان کے موگ آرہ ہے میری باس ترقی بھی ہوئی ہوئی میں گائی بھی ہوئی